بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ اس لیکچر آف کلاس 5 دیٹ اس سکسٹین جون ٹوینٹی ٹوینٹی ڈے اس ٹوزڈے میٹس چپٹر اس فور ایکسرسائز فور اے ورڈ پروبلم پیج اس سکسٹی فائی ورڈ پروبلم آج ہم کریں گے ورڈ پروبلم بچوں کو ذرا ڈیفیکلٹ لگتے ہیں لیکن سب سے آسان ہوتے ہیں اگر آپ اس کی سٹیٹمنٹ کو بہت اچھے سے ریٹ کریں تو اس کے بعد قویشن آپ کے لئے بڑا ایزی ہو جاتا ہے ہم آج صرف دو قویشن کریں گے قویشن نمبر ون اینڈ ٹو ورڈ پروبلم کے صرف ٹو قویشن آج ہم کریں گے قویشن نمبر ون اینڈ ٹو یہ دیکھیں فورسٹ قویشن کیا کہتا ہے قویشن کو ہم بہت اچھے سے ریٹ کریں گے آزم ہیز روپیز ون ون تھاؤزن فور ہنڈرین ون پوائن سکس فائیو روپیز ہی ریسیب ٹو تھاؤزن ٹری ہنڈرین ون پوائن ون زیرو روپیز فرام مور مور فرام ہیز فادر ہاؤ مچ منی ڈس ہی ہیب نو یعنی اس کے اپنے پاس یہ تھے اور اس نے مور فرام فادر اتنے روپیز لے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ مچ منی ڈس ہی ہیب نو پہلے اس کے پاس سمجھو اس کے پاس اتنے پیسے تھے اس کو اتنی ایدی مل گئی پاپا سے تو اب اس کے پاس کتنے اور پاپا نے جو دیئے دونوں کو اکٹھا کر لیں گے ایک ساتھ کر لیں گے یعنی پلاس کر لیں گے یعنی کہ اب اس کے پاس جو پیسے ہیں نو والی بات یعنی ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس اس کے موجودہ منی آ جائے گی کہ کتنے اس کے پاس نو منی ہے تو کرنے سے پہلے اس کے چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ لکھ لیا کریں اگر میں آپ کو زبانی بتاؤں آزم ہیس اتنے روپیز فادر گیو ہیم اتنے روپیز نو ہی ہیس ٹوٹل منی جو بھی ہے یہ ہم نے چھوٹی سی سٹیٹمنٹ بنانی ہے دیکھ لیں question number one ہے یہاں پر ہم نے کیا ہے اور ہر question کے بعد میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں کہ ایک ending line ضرور draw کریں statement ایسی بنائیں کہ آپ کو easily up solve کریں اگر نہیں بنا سکتے خود سے تو میری والی statement کو follow کریں تاکہ آپ سب کے question ایک جیسے ہو اور آپ کو آرام سے سمجھ بھی آجائیں statement بہت آسان ہے آزم ہیس روپیز کتنے 1,401.65 روپیز he got more from father کتنے 2,314.10 روپیز ٹھیک ہے he has now اب اس کے پاس کتنی ہے پہلے یہ تھا اور اس کے بعد یہ آگیا تو اب اس کے پاس total money اب کتنی ہو گئی چلو جی ہم ان دونوں کو add کریں گے تو ہمارے پاس total money آ جائے گی add کرتے ہیں اسی کے نیچے ہم add کریں گے لیکن لکھتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ decimal کے نیچے decimal اور ہر نمبر کے نیچے ایک ایک نمبر ہو تاکہ آپ کو solve کرنے میں آسانی ہو 5 plus 0 is 5 6 plus 1 is 7 decimal point کے نیچے decimal point 4 plus 1 is 5 1 plus 0 is 1 3 plus 4 is 7 2 plus 1 is 3 and یہاں پر ہم لکھ دیں گے روپیز جو کہ لکھنا بہت important ہے تو now he has 3715.75 روپیز ٹھیک ہے آسان ہے کہ نہیں آسان آزم کے پاس اتنے تھے فادر نے اتنے دیئے اب اس کے پاس کتنے ہیں یہ والے اور یہ والے ملا کے یہ والے بن گئے ٹھیک اب ذرا آ جائیں question number 2 question number 2 کیا کہتا ہے ہمارے پاس Nana travel 142.613 kilometer یعنی Nana نے اتنا travel کیا بس بس میں بس میں بیٹھی اتنا اس نے travel کیا ایک جگہ اس نے جانا تھا اس نے بس میں بیٹھی اتنا اس نے travel کیا اور آگے کیا کہتے ہیں 25.15 kilometer by train یعنی پہلے اس نے بس میں اتنا travel کیا پھر train میں اتنا travel کیا آگے question کیا کہتے ہیں how much distance did she travel all together all together کا مطلب ہمارے پاس بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ سارا مل ملا کے اس نے کتنا distance travel کیا بس کا بھی اور train کا بھی دونوں کا ملا تو دیکھو کہ اس نے کتنا travel کیا بس کا اس نے کتنا کیا 142.613 kilometer اور train میں کتنا travel کیا 25.15 5 kilometer بس اب اس کے جو decimal numbers ہیں اس میں 3 decimal digits ہیں اس میں 2 decimal digits ہیں تو ان دونوں کو ہم light decimal digits کر دیں گے تو ہم all together کا مطلب ہے ایک ساتھ اس نے کتنا travel کیا بس میں اور train میں دونوں ملا کے اس نے کتنا travel کیا تو all together کے لیے دونوں distance کو ہم پلس کر دیں گے چاہے اس نے بس میں کیا چاہے اس نے وہ train میں کیا کیونکہ question کیا ہوا ہے کہ distance کتنا travel ہوا ان کو یہ مطلب نہیں ہے بس میں کیا یا train میں کیا بس distance کتنا travel کیا چلو دیکھ لیتے ہیں کہ question کیا ہے ہم نے یہاں question statement آپ لوگوں لکھنی ہے میں نے statement نہیں لکھی کیا میں نے پڑھ کے سنا دیا آپ نے statement لکھ نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھے question لکھا question two solution nano travel by bus کتنا 142.613 ٹھیک اور nano travel nano travel بار بار آرہا تھا تو ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے nano travel by train کتنا 25.15 km ٹھیک nano travel together یعنی total distance nano travel total distance اس نے total distance کتنا کیا تو یہ by bus کیا یہ by train کیا تو total ہم نے کتنا distance nano travel کیا وہ solve کریں گے اب یہ ہے 3 decimal digit اور یہ 2 decimal digit تو اس کو سیم کرنے کے لئے یہاں پر ہم نے ایک اور decimal zero لگا دیا decimal کو complete کرنے کے لئے یہ بھی 3 decimal number ہو گیا یہ بھی 3 decimal number ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو کریں گے plus کیونکہ total انہوں نے کہا کہ distance کتنا cover کیا تو ہم اس کو plus کریں پلس کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا 3 plus 0 become 3 5 plus 1 is 6 6 plus 1 is 7 point کے نیچے point لگایا 5 plus 2 is 7 and 4 plus 2 is 6 1 کے نیچے کچھ نہیں ہے تو 1 direct آ جائے گا یعنی 167 point 7 6 3 کلومیٹر اس نے ٹریول کیا ٹوٹل یعنی بائی بس لگا لو یا بائی ٹرین لگا لو تو ٹوٹل اس نے اتنا ٹریول کیا یہ دو ہم نے ورڈ پرولم کی بہت آسان ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم انشاءاللہ نیکس چپٹر میں اگلی دو ورڈ پرولم کریں گے ٹھیک اور آپ اپنی کوپی میں اتار لیں یہ دونوں ہی ورڈ پرولم آپ کے کوپی ورک ہیں اس لیے آپ اچھے سے اس کو کوپی میں اتار لیں اور میں آپ پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو کہہ کے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اور اس کے نوٹیفکیشن آن رکھیں اور تاکہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئیں بچے تو کمنٹس میں آپ ضرور لکھیں جو چیز آپ کو کلیر نہیں ہو رہی وہ ضرور لکھیں اور اور اٹینڈس بھی ضرور لگائیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کون کون سا بچہ پڑھ رہا ہے اور لیکچر کو فل اٹینڈ کیا کریں صرف سین کر کے اس کو بند نہ کیا کریں اس کو فل اٹینڈ کریں تب ہی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہماری ٹیچر نے کیا ہمیں پڑھا ہے کوئی بھی لیکچر آپ کو ملتا ہے بیٹا اس کو فل اٹینڈ کیا کریں فل